بہت ساری تعلیان ہماری تینوں ٹیمز کے لیے آج صحیح جواب پر بھی آپ کی تعلیح ہونی چاہیے اور غلط جواب پر کیا ہوگا آہ ٹھیک ہے جی تینوں ٹیمز آپ تیار ہیں آج ربزت نرمہ کال حمدللہ فائنل جو ہم نے یقم رمضان سے شروع کیا ہماری ٹیمز نے پہلے قولفائی کیا پھر قوارٹر فائنل میں پہنچی قوارٹر فائنل سے سیمی فائنل اور سیمی فائنل سے آگے پہنچنے والی ایک سیمی فائنل میں ٹیم لیاقت علی خان جیتی ایک ٹیم میں ایک سیمی فائنل میں ٹیم محمد علی جنہ جیتی اور ہائیسٹ سکورر جو نمبر تھرٹ پہ تھی وہ ٹیم علامہ اقبال تھی گھر بیٹھ کر انہوں نے دیکھا اور ایک دوسرے کو فون کر کے مبارک بات دی اور آج فائنل میں موجود ہیں تینوں ٹیمز کا تعریف آپ سے کروا دوں ویسے تو اب آپ سب انہیں جان پہچان چکے ہیں ایک دفعہ آپ نے دیکھا ہے دانیال شفیق اور آئیشہ شفیق ہیں ہمارے ساتھ ٹیم لیاقت علی خان میں جنہوں نے فورت افتار کو کوالفائنگ راونڈ میں آئے پھر چوبیس میں روزے کو انہوں نے کوارٹر فائنل کھیلا اور سیمی فائنل کھیل کر یہ آج یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ ہیں نمرا انصر اور تزین زہرہ جنہوں نے ففتینت افتار کو کوالفائنگ راونڈ کھیلا کوارٹر فائنل ٹوئنٹیت انہوں نے رمضان کو کھیلا پچیس میں کو انہوں نے سیمی فائنل جیت لیا اور یہاں پہنچیں ٹیم محمد علی جنام ہے حافظ شہباز اور برحان قریشی جنہوں نے فورٹینت رمضان المبارک کو کوالفائنگ راونڈ کھیلا پھر ٹیس میں کو انہوں نے کوارٹر فائنل کھیلا پچیس میں کو انہوں نے بھی پہنچ گئے جیت کر سیمی فائنل سے آج الحمدللہ فائنل میں قوائد و زوابط آج کے اس فائنل کے بڑے سمپل ہیں میں آپ کو ہر راؤنڈ کے ساتھ ساتھ آگے بتاؤں گی لیکن جو پہلا راؤنڈ ہے آپ تمام ہی ٹیم سے میں پوچھوں گی تین تین سوالات ہر سوال کے چار آپشنز ہیں آپ کے پاس بڑا محدود وقت ہے صحیح جواب دینے کے لیے آرڈینس آپ سے گزارش ہے بلکل خاموشی کی تاکہ یہ ٹیمز صحیح سے سوچ کر سمجھ کر جواب دے سکیں اس کے آگے کون کون سے راؤنڈ آپ کے منتظر ہیں میں آپ کو آگے بتاؤں گی اس راؤنڈ میں کوئی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے پلس ٹین پوائنس ہیں جیتنے والے کے لیے لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی چیز ہے خاص چیز ہو جو میں آپ کو بتاؤں اور اس پر مجھے آپ کی تعلیوں کی ضرورت ہوگی جو بھی جیت کر جائے گا وہ لے کر جائے گا ہماری طرف سے فرسٹ پوزیشن والا جو بھی یہاں پر ٹیم ہوگی وہ جیت کر جائے گی گاڑی ساتھ میں ویسٹ پوائنٹ کی جانب سے ملٹی فنکشنل بلینڈر فوٹائل کی جانب سے زبردستہ کچن سیٹ جو فرسٹ رنر اپ ہیں وہ بھی ویسٹ پوائنٹ کی جانب سے چوپر بلینڈر فوٹائل کی جانب سے زبردستی سیٹ اور سیکنڈ رنر اپ بھی فوٹائل کی جانب سے تہائیف ویسٹ پوائنٹ کی جانب سے بہت سارے تہائیف جیت کر جائیں گے تو گاڑی کون لے کر جا رہا ہے اس لیے بتانا ضروری تھا تاکہ تھوڑے پریشان ہو جاؤ رب زدنی علماء کے فائنل سے پہلے ہم رب زدنی علماء کا فائنل ستائیس رمضان المبارک احساس رمضان نشریات کی یہ افتار نشریات رب زدنی علماء پہلا سوال چیم لیاقتلی خان آپ سے پہلے راؤنڈ کا ہے یہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر کیا تھا سو درہم تین سو درہم پانچ سو درہم یا چھ سو درہم ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر کیا تھا سو درہم تین سو درہم پانچ سو درہم یا چھ سو درہم بیسے تو چار سو مشکال تھا لیکن درہم کا مجھے کنورجن نہیں بتا چار سو مشکال ہے چار سو مشکال درہم میں بتائیے سوچ کر جواب دیجئے جواب کے لیے سوال ترتیب دیا گیا ہے بہت سوچ سمجھ کر سوال ترتیب دیا گیا ہے پانچ سو درہم پانچ سو درہم گھبرا گھبرا کر جواب دیا رب زدنی علمہ کا پہلے سوال کا یہ جواب تھا ٹیم لیاکت علی خان اور یہ سوال کا جواب بلکل درست ہے پلاس ٹیم پوائنٹس ٹیم لیاکت علی خان آپ سے دوسرا سوال کشف المحجوب کشف المحجوب کس عظیم بزرگ کی تصنیف ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ حضرت وارس شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ یا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے جواب دیا جواب بلکل درست ہے پہلے راؤنٹس کا تیسرا سوال آپ سے ٹیم لیاکت علی خان ایک روزہ کرکٹ میچ کی تاریخ میں او ڈی آئی کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ کس ٹیم کے پاس ہے کسی بھی میچ میں کسی بھی میچ میں سب سے زیادہ رنز او ڈی آئی کی تاریخ میں کس ٹیم نے بنائے آپشنز آپ کے سامنے انگلینڈ ساؤت آفریکا نیوزلینڈ آسٹریلیا سوال دوبارہ رپیٹ کریے گا ایک روزہ کرکٹ میچ میں او ڈی آئی کرکٹ کی تاریخ میں کسی بھی ایک میچ میں سب سے زیادہ رنز کس ٹیم نے آج تک بنائے ہیں انگلینڈ سنگل میچ انگلینڈ ساؤت آفریکا نیوزلینڈ آسٹریلیا انگلینڈ انگلینڈ نے کتنے رنز بنائے تھے کچھ اندازہ اور کب بنائے تھے آسٹریلیا کے خلاف انیس جون دوہزار اٹھارہ کو میچ تھا چار سو اکیاسی رنز بنایا تھے انگلینڈ نے جواب بلکل درست ہے فائنل کی ٹیم نے فائنل والوں کی طرح کھیلا ہے تیرو سوالات کا بلکل صحیح جواب دیا ٹیم علامہ اقبال آپ تیار ہے پریشر تو نہیں فیل ہو رہا ٹھیک ہے ہم شروع کرتے ہیں آپ سے رب زدیل ماں فائنل کا پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال یہ اہد رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میں مسلمانوں نے حبشا کی جانب کتنی مرتبہ ہجرت کی آپ کی آپشنز ہیں ایک مرتبہ دو مرتبہ تین یا پانچ مرتبہ اہد رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمانوں نے حبشا کی جانب کتنی مرتبہ ہجرت کی ایک دو تین یا پانچ دو مرتبہ پہلا سوال اور جواب آیا دو مرتبہ جواب بلکل درست ہے آپ سے دوسرا سوال اگر شاعری کا ذوق رکھتے ہیں گمان کس شاعر کا مجموع کلام ہے گمان وسیشہ جون ایلیا شیخ ابراہیم ذوق یا امجد اسلام امجد جون ایلیا جون ایلیا جواب بلکل درست ہے ویوزن چی مرلامہ اقبال صحیح آئی ہو تم گھر سے آپ سے تیسرا سوال کرکٹ ریلیٹڈ ہے کیونکہ والکپ جاری ہے یونس خان نے ٹرپل سینچری بنائی تھی سب کو یاد ہوگا ٹرپل سینچری کس ٹیم کے خلاف بنائی تھی ٹرپل سینچری ویسٹ انڈیز سری لانکا بھارت یا انگلینڈ سوچ کر جواب دینا ٹرپل سینچری بنائی تھی آڈینس خاموشی یونس خان نے ٹرپل سینچری کس ٹیم کے خلاف بنائی تھی سری لانکا سری لانکا کب دو ہزار نو کا جو میچ تھا نیشنل سیڈیم میں جواب ملکو ضرور سیکس کریکٹ آنسر ٹیم و سوالات کا صحیح جواب دیا کیا ہو رہے گے ٹیم محمد علی جنا جو تم لوگ باقی ٹیمز کے ساتھ کرتے تھے آج تمہارے ساتھ ہو رہے ہیں سب صحیح جواب دے رہے ہیں فائنل ہو رہے ہیں رب عزید نیلما کا واقعی ٹیم سی ٹیم محمد علی جنا فائنل رب عزید نیلما کا پہلا راؤنڈ پہلا سوال یہ قرآن مجید میں کتنی صورتوں کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے تین پانچ سات یا آٹ نام بتا دیا تو واہ ہوا لیکن ویسے بھی جواب دینا ہے آپ نے صرف نمبر بتانا ہے قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں جن کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے تین پانچ سات یا آٹ گن رہا ہے میرے بھائی گنو گنو پانچ صورتوں کون کون سی سورے پاتح سورے کہف سورے انام سورے پاتر اور سورے سبا بلکل دورست جواب اور تمام نام بلکل دورست لیے well done تیاری کر کے آئے ہو تب ہی فائنل تک پہنچے ہو اس دن ٹیم رو رہی تھی میں نے کہا کوئی بات نہیں یہ ٹیم ڈیزرف کرتی ہے جو جیت کر جا رہی ہیں پاکستان کے اس شاعر کا نام بتائیے جنہیں لینن پرائز ملا ویڈیزی احمد فراز فیض احمد فیض حبیب جالب جوش ملیح آبادی فیض احمد فیض فیض احمد فیض جواب بلکل درست ہے پہنے رانگ کا تیسرا سوال جی محمد علی جنہ کوئی تو غلطی کر لو کوئی تو غلطی کر لو جاوید میاداد نے شارجہ کپ میں آخری چھکا لگایا تھا جو سب کو یاد ہے کون بھول سکتا ہے اس سکسر کو کس بولر کو وہ چھکا پڑا تھا کون تھا بولر آپشنز ہیں چیتن شرما آجے جڑیجا چونکہ میری ٹیم نے یہ نام ڈالا ہے تاکہ میں مشکل سے یہ نام لوں منوش پربھاکر یا روی شاستری چیتن شرما چیتن شرما کو پڑا تھا وہ زبردرد چکس ہے جو زندگی بھار وہ دماغ سے نکال نہیں سکے اور نہیں سکیں گے بلکل درست جواب آپ جس اگلے راون میں یہ راون تھوڑا مختلف ہے آپ تمام ٹیمز کے پاس ہیں صرف تیس سیکنڈ اس تیس سیکنڈ میں میں آپ سے پوچھوں گی پانچ سوالات آپ کے ہیں یہ تیس سیکنڈ اس میں آپ سوچ کر دو سوالوں کا جواب دیں یا فوراں فوراں پانچ سوالوں کا جواب دیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک اور ٹویسٹ ہے اگر آپ نے جواب دیا غلط تو نیگٹیو مارکنگ مائنس ٹین اگر آپ کو جواب نہیں آتا آپ پاس کہہ دیجئے دوسرے سوال پر بڑھ جائیں گے نو نیگٹیو مارکنگ جواب غلط نہیں دینا جواب نہیں آتا تو پاس کر دیجئے کلیر ٹیم لیاکتنی خان آپ سے شروع کر رہے ہیں تیار ہو جائیے تیس سیکنڈ کا کاؤنٹر شروع کیجئے جناب اب نائنٹی نائنٹی جو کے ورلک اپ میں پاکستان کے کوچ کا نام کیا تھا پاس جی پی آر ایس کن الفاظ کا مخفف ہے جانوس نصب ہے وہ کس ملک نے توفے میں دیا چائنہ کریکٹ نائنٹی سیوٹی فائیو کے ورلک اپ کا پہلا میچ کن دو ٹیمز کے درمیان کھیلا گیا پاس شیر مکمل کیجئے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا پاس آلہ حضرت امام احمد رزا خان بریلوی کا کلام پاس 30 سیکنڈ پورے ہوئے آپ نے صرف ایک سوال کا جواب دیا پلاس 10 only in this round ٹیم علامہ عبال آپ تیار ہیں رولز کلیر ہیں no confusion 30 سیکنڈ کاؤنٹر شروع کریں اب پاکستان کا پہلا ٹی وی سٹیشن کس شہر میں تعمیر ہوا کراچی لاہور پنڈی پشاور پاکستان کا پہلا ٹی وی سٹیشن کس شہر میں تعمیر ہوا پاس جی ایف سیونٹین تھرنڈے نے پہلی بار پاکستان کی فضاؤں میں کب پر باس کیا پاس سم کن الفاظ کا مخفف ہے سم پاس کر دیں پاس قائد عظم محمد علی جنہ کی وفات کس عمر میں ہوئی سیونٹی وان خلق جواب پاکستان کا قیام کس سن ہجری میں عمل میں آیا جواب دے دے جائم ختم ہوگی پاس تیرہ سو شہا سٹ اور سیونٹی ٹو تھی قائد عظم محمد علی جنہ کی ایج آپ نے کوئی صحیح جواب نہیں دیا ٹی محمد علی جنہ آپ تیار ہیں اور آپ نے جواب ایک غلط بھی دیا اس لئے مائنس ٹین بھی آپ کو ہوئے پانچ سوالات آپ سے تیس سیکنڈ کا کاؤنٹر شروع کیجئے اب وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں کس کا کلام ہے امام احمد رضا خان بلکل صحیح جواب ہٹلر کا تعلق کس ملک سے تھا جرمنی ایٹی ایم کن الفاظ کا مخفف ہے آلہ حضرت امام احمد رضا خان بریل وی رحمت اللہ لے کے ناتیہ مجموع کلام کا نام کیا ہے حقائق بکشش حدایق بکشش صحیح جواب آپ سے میرا آخری سوال رسالہ اے اسواب بغاوت ہند کس نے لکھا سید احمد خان کریج آنس کر ٹی محمد علی جنہ کیا کرتے ہو ٹیم محمد مجھے بتانے کی ضرورت ہے کون جیتا ہے ٹیم محمد علی جنہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو ٹیم محمد علی جنہ میں حافظ شہباز برحان قریش آج کے ونرز ہیں اور آپ کے لیے سب سے بڑا گیم جو گانی سے بھی بڑا گفت ہے وہ یہ کہ آپ کو جھپی مل رہی ہے فیروز خان کے فیروز جھپی دے دیں دونوں کو زبنہ سویل دکھ خوشی رکھے سب کی بہت ساری بہت ساری تعلی جنہوں کے لیے حافظ شہباز برحان قریش ہمارے ربے زبنی علمہ کے اور یہ لے کر جا رہے ہیں ہماری طرف سے ادھر آ جاؤ روز یہاں جائے یہ لے کر جا رہے ہیں ہماری طرف سے کیا لے کر جا رہے ہیں نہیں یہ لے کر جا رہے ہیں ایک زبردست گاڑی آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو اس کے ساتھ فوٹائل کی خانب سے تہائف ہے آپ کے لیے جو ہماری سیکنڈ رنر اپ ٹیم ہے ٹیم لیاکتری خان آپ ہیں ہمارے فسٹ رنر اپ ٹیم یعنی کہ آپ کے ہیں فوٹی پوائنٹس آپ لے کر جا رہے ہیں ویس پوائنٹ کی جانب سے تہائف فوٹائل کی جانب سے تہائف ہماری سیکنڈ رنر اپ ٹیم آپ لے کر جا رہے ہیں فوٹائل کی جانب سے ویس پوائنٹ کی جانب سے تہائف اور تینوں ٹیمز کے لیے ون کلور کاسمیٹکس گائے پاہ ووش ہمانی ہیلز فوٹائل کرشی جامعی شیری جتنے سپانسرز ہیں جتنے تحائف ہیں وہ تم تینوں ٹیمز کو مل رہے ہیں خوش ہو کر جاؤ لیکن گاڑی میں جائیں گے صرف یہ دو اور فیروز کو بھی ساتھ بٹھا لینا بلکہ فیروز سے گاڑی چلوا لینا یار آغاز ہو جائے گا ایسے دونوں کو بہت 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 بارک ہو ان کے گھر سے دے جائیں مائک دے دیں میں دونوں سے بات کر لوں کیسے تیاری کی کس طرح سے دسٹریبیوٹ کیا دونوں نے تیاری کو and what do you want to say you have 30 seconds جتنا وہاں پہ وقت دیا تھا تیاری ہم نے زیادہ کچھ نہیں کی انٹرنیٹ سے کی اور کوئیز میں مقابلے لیتے رہتے ہیں انسہ لیتے رہتے ہیں تو وہیں سے کی اور جیسے کے نام ہے حافظ شہباد تو اسلامی سوار اور جاتر وہ میں کرتا تھا باقی حافظ شہب کے بہت ساری تعلیان